بانی پی ٹی آئی کی سہولتکاری ڈیپٹی سپریڈنڈنٹ جیل کی گرفتاری قانون نافذ کرنے والے داروں نے اڈیالا جیل کے سابق ڈیپٹی سپریڈنڈنٹ کو حراست ملے لیا محمد اکرم کو اختیارات سے تراوز کرنے پر تحمیل میں لیا گیا ڈیپٹی سپریڈنڈنٹ پر بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی کا بھی الزام اساسداروں کی ڈیپٹی سپریڈنڈنٹ سے تحقیقات جاری اسسسٹنٹ سپریڈنڈنٹ سے پوچھ کچھ مکمل تحقیقات کے بعد محکمانہ کاروائی بھی ہوگی محمد اکرم کو پہلے ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا مسلم لگ نون کی قیادت کا اہاں مشابرتی اجلاس آج طلب سابق وزیراعظم اور پارٹی صدر میاں نواز شریف مورل ٹاؤن میں آج دوپہر اجلاس کی صدارت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم مریم نواز وفاقی بزراء اور پارٹی رہنما شریف ہوں گے سیاسی صورتحال اور عالی عدلیہ کے فیصلوں پر تفصیلی مشابرت کی جائے گی وی ٹی آئی رہنما نے فیض امید کے خلاف کاروائی کو خوشائن قرار دے دیا ذرکہ تحمور کی پروگرام ریڈ زون فائلز ویت فہاد حسین میں باتشیت کہا فیض امید کے خلاف ایکشن لینے پر سیلیوٹ پیش کرتے ہیں سب اداروں میں احتساب کا نظام ضبوط کرنا چاہیے لیگ رہنما رانا احسان افزل بولے فیض امید کے خلاف کاروائی کی بڑی وجہ ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں حصہ ہے ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ سرگرمیوں کی قڑیاں مل سکتی ہیں نیر صادق نیر جافر نومی واقعات ڈرٹی ہیری والی سرگرمیوں کی قڑیاں فیض امید سے مل سکتی ہیں ملک میں سیاسی عمل بے مانی ہوکا رہ گیا سینئر سیاستدان مصطفہ نواز خوکر کی پروگرام بریکنگ بیریئرز ویت مالک میں گفتگو کہتے ہیں دہشتگردی اور معیشت ملک میں دو بڑے بوہران ہیں دہشتگردی کے خلاف ملک میں ایک تفاقی رائے نہیں بن پا رہا کے پی کے کی پارٹیوں کی دہشتگردی کے متعلق پالیسیز پر تحفظات ہیں ملک میں اعتماد کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے لوگ سیاستدانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں بزلی نرخو اور مہنگائی میں قمی کی امید وزیراعظم نے سنا دی نوید چند روز میں پانچ روزہ معاشی پلان پیش کرنے کا اعلان شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا بزلی کے بلوں میں قمی کے بغیر سنت اور زراعت رقی نہیں کر سکتی حکومت عوام کو رڈیف دینے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے وزید بولے خوفزدہ دشمن نے جوٹ کی بمباری شروع کر دی ہے ڈیجیٹل دہشتگردی کا ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے وزیراعظم کا مقبوضہ کشمیر اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے قادی عظم اولمپک گولڈ میڈلیس ارشد ندیم کے عزاس میں گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب قومی ہیرو کا شاندار استقبال گورنر سنگ نے قومی ہیرو کو گلے لگا لیا ارشد ندیم کے کوچ بھی ان کے ہمراہ گورنر ہاؤس میں تقریب میں فاروق ستار سمیت سیاسی رہنماؤں اور بڑی تعداد میں شہریوں کے شرکت گلوگار آتیف اسلم سمیت فنگکاروں کی پرفارمنس گورنر نے ارشد ندیم کو بیس لاکھ روپے انعام بھی دیا کامران ٹیسوری نے ارشد ندیم کو شیر پاکستان کا لقب دی دیا قوم نے یوم ازادی جوشو جذبے سے منایا بل بھر میں گلیاں اور کوچھے قومی پرچموں سے سچ گئے امارتوں پر چراغاں دن کا غاز توپوں کی سلامی سے ہوا مختلف شہروں میں جوشنی ازادی کی تقریبات اور ایلیا اسلام آباد میں قومی آدگار پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ہوئی وزیر آزم شہباز شریف اور قومی ہیرو ارشد ندیم نے پرچم کشائی کی تقریب میں چیرمن سینٹ اور گزرہ کی بھی شرکت بچوں نے ملی نغمے پیش کیے تقریب میں قومی ہیرو ارشد ندیم کو حیرادی تحسین پیش ارشد ندیم کا پشاورت قابی دورہ گورنر ہاؤس آمد پر شاندار استقبال یوم پاکستان پر واہ کا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب پاکستان رینجرز کے چاک چوبن جوانوں نے شرکت کی رینجرز کے کڑیل جوانوں کی پریڈ سے دشمنوں کے دل دہل گئے رینجرز کے دستے میں خواتین اہلکار بھی شامل تھی پروکار تقریب میں خواتین بچوں اور گھر ملکی سمیت ہزاروں شہریوں کے شرکت شرکانے قومی پرچم اتھا رکھے تھے پاکستان زنداباد کے نارے بھی لگائے شرکانے یک زبان ہو کر قومی کرانا پڑا یوم ازادی پر مزارے قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے فرائے سنبھال لیے احزازی گارڈز میں پاک بحریہ کے سیلرز اور پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس شامل پاک بحریہ کے چاکوچوب اندستے نے سلامی پیش کی مہمان خصوصی کمیڈور محمد خالد نے مزارے قائد پر پھول چڑھائے گورنر سن کامران ٹیسوریو اور وزیر اعلی مراد علی شاہ کی مزارے قائد پر حاضری پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی ایک ساتھ پرچم لہرا کر ایک جہتی کا پیغام دیا مزارے اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی پاک فوج کے چاک شاب اندستے نے گارڈز کے فرائے سنبھال لیے وزیر اعلی پنجاب کی مزارے اقبال پر حاضری فاتح خانی کی اور پھول چڑھائے حضوری باغ لاہور میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب میں کہا سیاسی استحقام ہو تو یہ آئیڈیال ملک بن سکتا ہے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں تو ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا ہر زندہ قوم اپنا احتساب کرتی ہے بطور قوم اور انفرادی طور پر اپنا احتساب کرنا شاہی ہے مریم نواز شریف نے گولڈ میڈلیس ارشد ندین کو خیراج تحسین پیش کیا اسلام اور پاکستان میں تشدد کی کوئی اجازت نہیں آج مل کر اہد کریں کہ ہم نے کسی سادج کا حصہ نہیں بننا ملک کے مسائل حل کرنے ہیں نائب وزیراعظم اسحاگڈار کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب بولے پاکستان جب بھی ٹیک آف کرتا ہے چھپے ہاتھ گرا دیتے ہیں یوم ازادی پر نباب اکبر بکٹی سٹیڈیا میں رنگا رنگ تقریب نائب وزیراعظم اسحاگڈار سپیکر قومی اسبلی آیاز صادق گورنڈر جعفر مندخیل اور وزیراعظم اسحاگڈار سرفراز بکٹی کی شرکت وفاقی وصبائی وزراء اور کور کمانڈر بلوچستان بھی تقریب میں شریک ہوئے آئین توڑنے والے جشن آزادی کی مبارک بات کے مستحق نہیں بڑے کام وہی کرتے ہیں جو بڑے خواب دیکھتے ہیں وزیراعظم اسحاگڈار کا یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کہا اتحاد و اتفاق کی بنیاد پر قومیں آکے بڑھتی ہیں موشے میں جھوٹ اور فریب عام ہو چکا ہم عظیم قوم ہیں لیکن ناقص پولیسی سے ملک و نقصان پہنچ رہا ہے وزیراعظم ازلا کے انٹر اکیڈمی سپورٹس فیسٹیول کی افتتاہی تقریب سے بھی خطاب عرشت ندیم کو اپنی جیب سے پچاس لاکھ روپے انام دینی کا اعلان ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے وزیراعظم ازاد کشمیر چودری انوارالحق کا یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کہا دہیں کشمیریوں اور پاکستانیوں کا دل ایک ساتھ بھڑکتا ہے پاکستان کشمیریوں کی امیدوں کا مہور ہے پوری اسلامی دنیا میں اس کا قائدانہ کردار ہے دوسری جانب یوم آزادی کے موقع پر مظفر آباد میں ازاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا سبزلالی پرچم لہرا دیا گیا دلوچی پول پر کشمیری نوجوانوں نے اسی فٹ طویل اور تیس فٹ چوڑا پرچم لہرایا پاکستان میں مہنگائی اب بھی ایشیا میں سب سے زیادہ گھروں کے قرائے اور بزلی کے بل بڑھ چکے بلومبا کی ریپورٹ کہا جولائی میں رہائشی سارفین کے لیے بزلی کی اوسط فی یونٹ قیمت میں اٹھارہ فیصد اضافہ ہوا حکومت کو آئیم ایف کرس کے لیے تاونائی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا بزلی کے بلو نے کچھ لوگوں کے لیے گھر کے قرائے کی شرعہ کو پیچھے چھوڑ دیا بزلی ٹیرف نے اضافہ اور آئیم ایف شرائط کی تعمیل کے لیے دیگر اصلاحات میں ملک گیر احتجاج کو جنم لیا وزیریالہ پنجاب مریم نواز یوم ازادی کے روز اچانک سی بی ڈی والٹن پروجیکٹ پہنچ گئیں وزیریالہ نے والٹن روڈ پروجیکٹ پر پیشرف کا جائزہ لیا مریم نواز کی والٹن روڈ پروجیکٹ کی جلد از جلد تکمیل کی ہدایت کہا والٹن روڈ ڈرین اور سڑک کی تعمیراتی میار کو یقینی بنایا جائے والٹن روڈ پروجیکٹ کی وجہ سے عوام کو ہونے والی دشواری کا احساس ہے موسیقی